موسیقی 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 بانچا کلپ تر رو بہشا کریپا سندھ بھائی بچا پتی تاناں پاپ نیبھو بائشنا بیبھو نمونا آجانو لامبیت بھجو کنکا بداتو سنکیر تنیک پیتارو کمڑا یا تاکشو بے سوام بھراو دیو بھراو یوگ دھارم پالاو بندے جگت پیا کرو کرونا آب تارو ہے کرشنا کرونا سندھو دینا بندھو جگت پتے گوپے ساہ بھگا کانتا سری رادہ کانتے نمستو تے تَبْتَ کانچن گاوراں گی رادہی بھرندہ بانیشوری بھرسو بھائی نسو تے دیوی پرنم آمی حری پریے بھرندائی تُلس دیبھائی پریائی کے سوا سچا کرشنا بھکتی پردی دیوی سات्य واتھائی نمو نم سری کرشنا چاہی تنیا بھرہو نتیانندہ سری آدھوائی تگت آدھر سری بھا ساتھی گاورا بھکتا بھرندہ بھلا ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 بھلا ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری سر بھرتم مری گروپاد بھدم نتلی پر بھشن ویشن پاد اسٹو درسطہ سری سری شریم آدھو بھکتی سری رو سیدھاندھی گو سوامی مہاراج کے چرنا کمل میں اینڈا کرشنا ہری تت پشتیا ت salir مری گروپاد بھدم نتلی پروشن ویشن پاد اسٹو درست سری سری شریم آدھو بھکتی بداندھ سری France ہری روlon سرadaki مہاراج کے چرنا ساروز دو سردھا پروشن کو Meth Champagne شک как то ہری کرشنا ہری کرشنا گرٹکالیا ہم لوگ نے کہاں تک سنا تھا کسی یاد ہے کس کو کہاں تک سنا تھا والا کہاں تک سنا تھا شامل کرتا ہے موسیقا 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 اس لئے سری نارد جی کہ ایک لوگ سے دوسرے لوگ تک جا رہے ہیں اس لئے پہلے انہیں سورگا لوگ میں گئے اور اندرہ کبھلے آپ بھگوان کے سب سے بڑے کرپا پاتھ رہو کیونکہ بھگوان یہاں پر شری بامن دیو روپ میں آپ کے چھوٹے بھائیہ روپ میں یہاں پر بیراج تھے لیکن اس کو سون کر کے شری اندرہ جی نے کہا کس نے کہا میرے چھوٹے بھائیہ روپ میں رہتے ہیں کبھی کبھی تھاکور جی یہاں سب سے کہیں گائب ہو جاتے ہیں نام سے تو بامن دیو روپ میں رہتے ہیں لیکن ہر سب سے نہیں رہتے ہیں اگر کبھی کبھی تھاکور جی یہاں پر چلے جاتے ہیں جب میں بولتا ہوں ابھی میں کیا کرو کبھی کبھی تھاکور جی کہتے دیکھو کہ جو برہمہ بیشنوں اور جو محیث ہمیں ایک ہی تتو ہے اس لئے ابھی تم میں جا رہا ہوں ابھی تم یہ برہمہ اور سری سنکر جی ان کی سنگ کرتے رہو اس لئے میرے کو تھک کر کے چلے جاتے ہیں اس لئے کہاں کہاں رہتے ہیں کہتے ہیں کبھی کبھی تو تھاکور جی دھروبال لوگ میں کبھی رہتے ہیں کبھی تھاکور جی کبھی تھاکور جی گوکل میں رہتے ہیں کبھی کبھی کرشنا گیا چراتے ہوئے ایک بن سے دوسرے بن میں کبھی کبھی جاتے ہیں اس لئے تھاکور جی کبھی سویت دیپ میں رہتے ہیں کبھی کبھی کرشنا پانڈبوں کا گھر میں بھی رہتے ہیں اس کو کوئی ٹھیک نہیں کہاں رہتے نہیں رہتے اب جو کہہ رہے ہو کرشنا رہتے ہیں کہاں پر کرشنا رہتے ہیں سورگ میں کوئی ٹھیک نہیں تھاکور جی کہاں رہتے نہیں رہتے ہیں جو کرپا پاترہ تھاگر جی کے کون ہے کتیر پتا مہا برمہ جی اس لئے کل ہم یہاں تک سرابن کیے تھے برمہ کی مہمہ انہیں بتائے برمہ کتنا دن تک راجو تو کرتے ہیں کہ برمہ کا ایک دن میں ایک بار بھگوان کرشن آتے ہیں ایک بار بھگوان رام آتے ہیں اور جیس ترتیا میں بھگوان رام اور جیس دعا پر میں بھگوان کرشن اسی کل ہی جگہ میں سری چیتن مہا پر آتے ہیں اس لئے برمہ کا ایک دین اتنا بڑا دین برمہ کی کتنا دین ایک ہزار چتر جگہ ہے ایک ہزار چتر جگہ کتنا بڑا ہے ایک ہزار چتر جگہ کتنا بڑا ہے بہت بڑا ہے اس لئے کل ہی جگہ کا پرمائیو چار لاکھ باتری سے ہزار سال اور دوہ پر جگہ کا اس کا دو گنا ترتیا جگہ کا اس کا تین گنا اور ستی جگہ کا اس کا چار گنا اب اس کو پورا ملا دو اس لئے اس کو کہتے ہیں ایک چتر جگہ اس کو کہتے ہیں اور ایسے ایک آتر مطلب سبھینٹ وان چتر جگہ میں کہتے ہیں ایک منو تر ہوتا ہے اور چود منو جب چل جاتے ہیں تو برہمہ کا ایک دین پین کا نا ساہی ختم ہو جائے گا مطلب برہمہ ایک دین اس کا ایک دین اتنا بڑا ہوتا ہے ایک دین میں برہمہ کے چود اندر بدل جاتے ہیں کتنا اندر بدل جاتے ہیں چود اندر ایک دین میں چود اندر بدل جاتے ہیں اتنے لمبا دین کس کے اتنا لمبا دین کت پتا مہ برہمہ کا اور ایسے برہمہ کا پرمہ کتنا دین ہے سو سا مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں برہمہ اتنا دین تک برہمہ جی راجوت کرتے ہیں اس لئے برہمہ مطلب کیا ہوتا ہے کہتے برہمہ مطلب ہوتا ہے برہمہ ایوہ سرببیت بھابیت برہمہ مطلب ہوتا ہے جو سب جانتے ہیں یہ سب جانتے ہیں اور ان کی ادھینے میں ہی جتنے ان کی ادھینے میں جو جام ان کی ادھینے میں اندرہ ان کی ادھینے میں یہ ان کی ادھینے میں جتنے سب کے ساب جتنے بڑے سے بڑے جو پوشٹ میں ہیں یہ سب کے سب برمہ جنہیں ان کو ایک ایک پوشٹ برمہ جنہیں دیا ہے دکھ پرجابتی کو پرجابتی پرد میں کسی نے نجکتہ کیا تھا یہ برمہ جنہیں ان کو نجکتہ کیا تھا اس لئے ان کی ادھین میں یہ سب کے سب ان کی ادھینے میں رہتے ہیں مطلب برمہ کی اتنے بڑا مائمہ اور برمہ کی اس جگت کا بھور بھوگا موہ جانت پا ستھ لوگ سب سے جو اچھا لوگ ہے یہ کس کا ہے یہ پیتہ مہا برمہ جنہیں اس کو پر کوئی لوگ نہیں اس کو پر پھر تو الگ لوگ ہے اور یہ برمہانڈ کا انترگہ تبھی ایک بائکونٹ ہے جس کا نام کہتے رامہ بائکونٹ ہے یہ برمہانڈ کا اندر میں یہ ایک بائکونٹ ہے اس لئے برمہ پت کوئی سادھارنپت نہیں کہتے برمہ کون بنتا ہے برمہ کون ہو ہے اس لئے وہ ہی برمہ بن سکتا ہے کہتے سو جنم تک اگر کسی نے اپنا برنہ اور آشرم برنہ آشرم دھائرم کو اگر کوئی سو جنمت اگر ٹھیک ٹھیک سے جازن کرے اگر ہم برمہان کو لے میں جنم ہوئے ان کا سامہ دھما ستاپہ ساوچہ سانتوس یہ سب ان کا گون ہے یہ سب گون ہے اگر یہ سب اندریا کو کوئی دھمن کرے ٹھیک ٹھیک سے روپ میں باہر اندریا انتر اندریا اپنا سدھاچار اگر اس کو ٹھیک ٹھیک سے اگر کوئی جازن کرے گا کتنا جنم سو جنم تک اگر کوئی صحیح صحیح کرے گا تو پھر وہی یہ برمہ جی پت کو پھر پراک کر سکتا ہے اتنے درلہ پدشری برمہ جی کا پت ہے اس لئے کبھی کوئی جب کوئی جوگیا جیب ہوتے ہیں وہ تو برمہ بن جاتے ہیں اگر کوئی جوگیا جیب نہیں ہوتے پھر بھگوان یہ کام کو بھگوان کرتے ہیں اس لئے برمہ دو برمہ ہیں کتنے برمہ ہیں کون کون ہیں کتے ایک ہرنگربہ اور ایک ایک بیراج یہ دو برمہ ہیں ایک بیراج اور ایک ہرنگربہ کتے بیراج برمہ کون ہیں کتے جب جیب ہی جب جیب ہی اپا جک تو بیتی بنتا ہے وہ بیراج برمہ جب ایسے اپا جک تو کوئی برمہ نہیں ملتے ہیں پھر تھاکور جی سویم یہ برمہ کا کام حاکور جی کو کرنا پڑتا ہے کدھی یہ ہرنگرب یہ برحمہ ہیں اس لئے سری نارد جی برحمہ جی کی خوب مہی ماغائے برحمہ جی کو خوب اور جتنے سب سبتر اسی برحمہ جی کی سنتان اور برحمہ جی سے چار جو سنگ سناتن سناتن اور سنات گمار یہ چار سرپرطم برحمہ جی سے شریفت ہوئے پھر یہ برحمہ جی سے کردifice برحمہ جی سے ان سہی سرشٹی ہوئے اب برحمہ جی سے منو اور ستر بھول bolts ان سہی سرشٹی ہوئے اور یہیں سہی سرشٹی کا پرارم ہوئے برحمہ کو ہی بھگوان سرپرطم سارے جان جو ان کو پردان کی اور ان کو چاری مو سے چاری بید برحمہ جی کی چاری مو سے چاری بید پرکٹ ہوتا ہے برحمہ جی کی اس لئے برحمہ جی کی بڑی مہیまあ نارد جی برمہ جی کو اتنے پھولا دیا برمہ جی کو نارد جی بلے آپ جیس جگت میں کوئی بھگوان کی پریئے نہیں لیکن اس کو سن کر کے برمہ جی اپنا کانوں میں انگول ڈال دے بلے رام 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 برمہ جی کہتے ہیں میں تیری کو کتنا بار سمجھایا اب برمہ جی یہاں تب ہی بول دے تم بھگوان نارد جی برمہ جی کہ بلے آپ ہی بھگوان ہو سریشٹی کرتا تھا آپ ہی ہو نا آپ ہی بھگوان اس کو سن کر بھرمہ تو کان میں رام 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 تیرے کو میں نے کتنا بار بول دیا میں بھگوان نہیں ہوں میں بھگوان کا داس ہوں میں بھگوان کا داس ہوں کتنا بار بول دیا تب ہی تو سنتا نہیں تو بھگوان 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 بولتے جاؤ رہے گا خبردار مرے کو بھگوان نہیں بولنا میں بھی درتا رہتا ہوں کیونکہ برحمہ لوگ تک بھی نشٹ ہو جاتا ہوں اس لئے برحمہ جی کہتا ہے ہر سمیں ہم درتے ہوئے رہتے ہی یہاں سے مکتی کئی سے ملے گی ہمیں یہاں سے مکتی کئی سے ملے گی ہم بھی درتے ہوئے رہتے ہی اور ہم بھی مکتی کامنا آسا سے ہم بھی ڈرتے ہوئے رہتے ہیں اور بھگوان کہنا تم جو کہتے ہو بھگوان کا سب سے پریہ بھگوان کے سب سے پریہ کون ہے بھگتا بھگتا بھگوان کے سب سے پریہ کون ہے جو بھگوان کی بھگتے ہیں بھگوان خود کہتے ہیں میرے سبھی میرے بھکت کا پجہ سرشٹے ہیں بھگوان سویم بھکتوں کو بھی پجہ کرتے ہیں تھاگر جی اس لئے کہتے ہیں بھکتوں کا پجہ کرتے ہیں بھکتوں میرے سب سے بڑے بھکتے ہیں تو برمہ جی پھر اپنا کمی بات بتا رہے ہیں نارہ تو ان کی مہمہ بتاتے ہیں لیکن بھرمہ جی اپنا کمی بتاتے ہیں دیکھو اس کا تات پر یہ ہے بھکت لوگ ہیں نا کبھی بھی دوسری کی دوست نہیں دیکھتے ہیں ہر سمیں اپنا کمی کو دیکھتے ہیں یہ بھکتوں کا لکھیا نہیں ہے اس لئے بھرمہ کا کتنا بڑا پت بتاؤ کتنا بڑا پت بتا ہے لیکن بھرمہ جی ابھی اپنا کمی بتائیں گے بھلے نہیں ہمارے اندر میں بھکتی کا بھا بھی نہیں ہے ہمارے اندر میں تو کمی کمی کہتے ہیں بھکتوں کا یہی لکھنے وہ کبھی بھی دوسروں کا دوست کا پرت نظر نہیں دیکھتے اس لئے ہمارے سری گاؤر کی سرداش بھا بھا جی مہاراج کہتے ہیں کہتے ہیں پارا چھدران سن پریورت نجر گلت گلی دور کریوار چہشٹہ کریوار یہ بنگلہ بھا اس کا مطلب ہے دوسروں کو دوست دیکھنے کا پریورت میں اپنا اندر میں کیا گلت ہے یہ چیز کو دیکھو دوسروں کو دوست کو مت دیکھا گا کہتے ہیں ایک جو جس میں آٹا چلاتے ہیں چلنی چلنی وہ چلنی سوئی کو گول رہا ہے سوئی دیکھ ترے چوتر میں ایک چھے دے ترے چھے دے سوئی کہتے ہیں تم خود دیکھ تمہاری تمہاری کتنا چھے تمہاری دیکھ لو میرا ترے ایک چھے داؤ تمہاری کتنا چھے دے اس لئے اس کا مطلب ہے کہتے ہیں دوسروں کو دوست دیکھنے سے پہلے پہلے اپنا طرف میں نجر ڈالو اپنا اندھر میں کتنے کمی اس لئے برمہ جی کی کتنے مہیم دیکھو ابھی برمہ جی کتنے کمی بتا رہی ابھی دیکھو کتنے کمی برمہ جی میں یہ خود بتا رہی اس کا مطلب جو بھگتا ہیں وہ ہر سمئے اپنا کمی میں نجر دیتا ہے دوسروں کو دوست میں نہیں دوسرے کے کمی میں نہیں اپنا کمی میں نظر دکھا کیا کمی بتا رہا ہے برمہ جی کہتے آپ کو پتا ہے میرے اندر میں کتنے کمی اور میں نے کتنے غلط کام کیا آپ کو پتا ہے بلے کیا غلط کام کیا بلے یہ ہرن کسیب کو کس نے بردان دیا تھا کہ یہ ہرن کسیب کو میں نے بردان دیا تھا انہوں نے اتنے کٹھور تپسیا کی ہرن کسیب کو ایک انگل اپر کھڑے ہو کر کی اور دون ہاتھ اپر اٹھا کر کی برمہ نے ناما برمہ نے ناما پورا شریر پورا کے پورا شریر ماس کتم کبھل ہڈی کو اوپر کھڑے ہو کر دس ہزار سال تک تپسیا کیا کبھل ہڈی ہڈی رہ گیا تھا جب برمہ جی سنتوشت ہو سنتوشت ہو کر کے آئے بلے برما کبھلے امر بن بلے میں خود ہی امر نہیں تمہیں کہ امر کیا بناؤں گا تب انہوں نے دیکھا ایسے گھما پھیرا کر کے برما گنا اپنی آپ امر ہو جاؤں دین میں نہیں مروں گا رات میں نہیں مروں گا آکاس میں نہیں مروں گا پرثیب میں نہیں مروں گا گھر کو باہر نہیں بھیتر نہیں آپ کا سرشتی کسی پرانی کو ہاتھ میں نہیں باہر اتنے بردان کا جھری لگا دی بھگوان تو برمہ جی مان گئی بھئی تے نے جتنے برما گی نا اتنے بردان کو کسی نے ابھی تک ماغی نہیں اور اس نے سوچا میں نے پورا کے پورا کیا کر دیا میں نے پورا مرتو کا مار گا میں نے پورا بند کر دیا لیکن بھگوان کا بودھی ہے نا اس کو اپرے تھاگل کا بودھی ہے ہاں ان کی بودھی کو سامنے کس کی بودھی نہیں چلتی ہے سب کچھ رکھیا کرتا ہوئی ہے اوی تھاکور جی ان کو سنگھار کر دیے ان کو مار دیے اس لئے برمہ جی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ہرن کسی کو میں نے بردان دیا نا اور اس نے کتنے سنتوں کو ستایا اندر کو ہٹا دیا اور بھگوان کا جو سب سے سرشتہ بکت ہم کہتے ہیں نا بکتہ سرشتہ سری پرالہات مہاراج کی جائے ہم پرالہات کی جائے دیتے ہیں نا پرالہات سرشتہ بکت کیوں اتنا چھوٹا سا بچہ بچپن سے بچوں کا تو بچپنا رہتا ہے لیکن اتنے چھوٹا بچہ ہو کر کتنے بھگتی کیا اور اس کو مارنے کے لیے پہاڑ کا اوپر سے گریا دیا تھاکور جی پکڑ لیے پھر ان کو ایک دم اندھکار گھر میں پرالہ کو اس کا بند کر دیا اندھکار گھر میں پھر کھانا پھنا اس کا بند کر دو پھر اس کو جہر پلایا کال سرپ کو سامنے ڈال دیا اس کو پانی میں پتھر بھاں کر پھینک دیا آگ میں ہولی کا گود میں لے کر اس کو ہولی کا گود میں لے کر بیٹھی گئی آگ لگا دیا چتکار نکلی بچاؤ بچہ میرا سکر ختم لیکن جو آگ دیکھا پرالہ تو بیچ میں بیٹھی کر کے گو بندے جائے جائے گو پال جائے جائے گو بندے جائے جائے گو پال جائے جائے راہ دھار مینہ ہری گو بندے جائے جائے راہ دھار مینہ ہماری گوبند بلا گوبند جائے جائے گوبال جائے جائے گوبند جائے جائے گوبال جائے دیکھا پرلاہ تو جیسے اے آر کنڈیشن روح میں بیٹھے ہوئے اور بولی کا جلکر ختم ہوگی اجیس سمیں بھگوان نے یہ ہرن کسب کو انہیں بید کیا اتنے بھینکر روح تھا اُنکا منانے کے لئے جو برحمہ جی گئے نا نرسنگ دوی سے ٹیڑھی نجر سے دیکھے تی نے اس کو بردان دیا تھا تم نے بردان دیا اس لئے میرے بھگتوں کی اتنا ستایا برحمہ تو وہاں سے بھاگ گئی وہاں سے اتنا ٹیڑھی نجر سے پرپو نے دیکھا بھاگ گئی وہاں سے انہیں ہمت نہیں ہوا آنے کے لئے اور انہیں خوب ڈانٹ لگائے برحمہ جی کو تم نے بردان اس کو دیا اور میرے بھکتوں کی اتنا ستایا اس لئے برمہ جی کہتے ہیں اس اتنا گڑھوڑی مہینے کیا ہے اور کیا گڑھوڑی کی پھر بھگوان جب اپنا بھال گوپال کو لے کر کے اپنا بچڑے اور سرخان کو لے کر کے تھاگر جی بھجن کر رہے تھے بھجن کرتے ہیں برمہ جی نے جب انہیں اگھاس رکبہ دکیا پھر جب دیکھا اگھاس رکبہ جوتی بھگوان کی سریرے میں سما گیا اور یہ چیز کو دیکھ کر کے برمہ جی بھالک ہے کون یہ برمہ جوتی بھی جن کی سریرے میں سما گیا برمہ جی تھوڑی سی آگے لیلاؤں کو دیکھنے کے لیے ان کی بچڑے سکھاؤں کو چھوڑی کیا پھر بھگوان کیس سمیہ چھوڑی کیا بھجن سمیہ دیکھو نیام اہیں جب کوئی چیز بھجن کرتے ہیں آپ نوگری چاکر اتنا کشٹے کر کے پیسہ کیوں کماتے ہو جب بھجن کرتے ہیں جب بھجن کرتے ہیں ڈال روٹی سمچی آنک سے بھجن کرتے ہیں اگر اسی سمیہ نیام ہے بھجن کا بیچ میں نہیں اٹھنی چاہیے جب بھجن کرتے ہوئے ہو کیونکہ آنند لے رہے ہو بھجن کر رہے ہو پرسات پا رہے ہو تھاگر جی کے نہیں لیکن اسی سمیہ ٹھیک بھجن کا بیچ میں ہی برمہ جی نے یہ بچڑے سکھاؤں کو چھوڑی کیا اور تھاگر جی ایک ہاتھ میں ان کی ٹیٹی کی آچار آم کا آچار ایک ہاتھ میں تھاگر جی کی اور دہی چاول ہاتھ میں دہی چاول اور ادھر ٹیٹی کا آچار تھاگر جی پکڑے کھا رہے تھے تھاگر جی اور اسی عوضہ میں انہیں چوری کی اور تھاگر جی ایک ہاتھ میں اس کو لے کر گھوم رہے ہو میرے بچڑے کہاں گئے میرے سکھا کہاں گئے بھجن کو بیچ میں انہیں ایسے بادھا ڈالے اور بھگوان کی بچڑے سکھاؤں کو انہیں چوری کر کے لے گیا اس لئے بھگوان سے بھکتوں کو انہیں دور کیا اس لئے کوئی کوئی ٹکاگار کہتے ہیں اندرن نے تو گڑھ بڑی کیا ہے لیکن اس سارے برجوازیوں کو اکترد کر دیا کرشنا جب گری راج دھار نے کیا کرشنا کی من میں کیا اچھا تھی انہ کی من میں یہ اچھا تھی یہ برجوازیوں کو ساتھ میں یہ سات دن تک میں کرتن کرنا چاہتا ہوں آنند اتصاب کرنا چاہتا ہوں باری سے برسایا لیکن انہیں کیا کیا سارے بھکتوں کو اکترد کر دیا بھگوان اپنا گوپیوں کو ساتھ میں سکھاؤں کو ساتھ میں جس رادہ رانی کو ملنے میں اتنا کٹھینے ہوتا تھا سامنے رادہ رانی کھڑی ان کو تکٹے نیدنے سے کرشنا دھرسنے کیا ہے رادہ رانی کو اس لئے انہیں انہیں اندرہ نے کم سلوک سکتی کیا بھگوان کو زور لیکن برمہ نے چالیس سلوک سکتی کی چالیس سلوک سے بھگوان کو بھکتوں سے الہ کر دیا دور انہیں ہٹا دیا اس لئے ان کو تھاکور جی سنتوشت ہو ہونے میں تھاکور جی تھوڑی سی دیر تھاکور جی اس لئے برمہ جی کہتی سب گڑھ بڑی کس نے کیا ہے میں نے کیا سا چارے گڑھ بڑی میں نے کیا آپ کہہ رہے ہوں میں بھگوان کی کریپا باتر کریپا باتر ہوتا تو بھکتوں کو دور کرتا بھگوان اسے گھومتے رہتے تھا تھاکور جی ایسے تھاکور جی گھومتے رہتے اس لئے میں بھگوان کی کریپا باتر نہیں پھر میں نے کیا گڑھ بڑی کی میں نے گڑھ بڑی کی شری جو بارون یہ بھی اندرک یہ بھی برمہ جی کے عدنے میں اس لئے ایک سمائے شریف نند جسودہ دون ایک سمائے ندرا نہیں رہے سمائے راتری ہری کرتا نے کیا اور پہلے ایک دن کیسے رکھتے تھے ایک دن پہلے بھجن نہیں کرتے ایک دن به جان پیٹھ میں ارنا نہیں کیا بھجن نہیں کرتے اور ایک دن پورا Everything Pourdollar Ranit اور پورا ایک آDon سمائے دین ایک آد و اندرین کو دور بھگوان کی بھکتی کرتے تھے ہری نام کرتن بھجن کرتے تھے اس لئے سری نند بابا نے دیکھا ایک دن پہلے بھوجن نہیں کیا ایک آدہ سی تیرن بھوجن نہیں کیا پھر دو آدہ سی کھا دی جلدی جلدی جائے یمنا میں سنان کر لے سنان کر کے آئے گھر میں تھاکور جی ہے تھاکور کو سباب ہو جا کر کے پھر تھاکور جی کو بھوگ لگائیں گے پھر بھوگ لگا کر کے پرساد آ رہے گے پھرساد گرہن کریں گے اس لئے نند بابا نے کیا کیا ایک دم جلدی جلدی سبر سبر چلے گئے یمنا میں سنان کرنے کے لئے گئے تو بھاس جو بھرن سدھا نند بابا کو پکڑ کر لے گئے سدھا نند بابا کو پکڑ کر کے کہاں لے بھرن لوگ لے گئے جو بھرن لوگ لے گئے اس کو دیکھ کر کے بھرن تو کام اٹھے کس کو لے کر کے لے آئے تم کو پتا ہے یہ کون ہے یہ بھگوان کی پتا جی کی پتا جی ہے ان کو لے کر آ گئے لیکن لے کر آئے گئے اگر کس کا سبک اگر کوئی دوست کرتا ہے وہ دوست کس کو لگتا ہے مالی کو لگتا ہے دوست مالی کو لگتا ہے میری دوست ہے ٹھیک ہے آئے گئے تاں انہیں نند بابا کو بڑی آدربربک سنگھاسن دیکھ کر کے ان کو سوادکار کے ان کو بیٹھایا بیٹھا کر کے بلے ابھی تھاکور جی اپنا پتا جی کو لہنے کے لئے جارور آئیں گے کم سے کم تھاکور جی کا چرن ہماری یہ برون لوگ میں بھی پڑ جائے گا اس لئے پورا اپنا پریوار پتنی سب کو لے کر کے آرت کی تھالہ لے کر کے وہیں پر انتہ جار کیے تھاکور جارور آئیں گے تھاکور جی کا درسن ہوگا اتنے میں جس سمیہ نندہ بباد ڈوب کی لگائے اور پانی سے نکلے ہی نہیں ان کو ساتھ میں دو چار سبگ گئی تھے ان کو لگا تھا ہلا مچا دیا بلے کنیا تیرے پتا جی تو ڈوب گئی جمنا میں تیرے پتا جی جمنا میں ڈوب گئی اتنے میں کرشنا وہاں سے کرشنا وہاں سے آئے اور کرشنا آ کرے کہ بلے کیا بات لہا تیرے پتا جی جب انہ میں ڈوب گئی اتنے میں کرشنا صدہ جب انہ میں ڈوب کی لگائے اور صدہ کہاں پر پہنچ گئے بارون لوگ میں صدہ پہنچ گئے جب بارون لوگ میں پہنچے اتنے میں ہاں کہتا کہ وہاں پر سب کے سب انتہ جار کر رہے تھے تھاکور جی کا آراتی اتارے اور لنبی لنبی دندواتی کیا سب کے سب لنبی لنبی دندواتی کر رہے تھے انہوں کو ستوتی ستب کر رہے تھے آراتی اتار رہے تھے گلے میں گجرے کی مالا ڈال رہے تھے اور اپنا سنگھاس نبی لنبی بیڈھا گر کیا سواغ نندبابا بلی بھئی آئیے ایکو ہاں میں اس کو پیتا جی ہوں یہ میرے کو کوئی پوچھنی رہے میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا میرے کو طرح پہ کوئی دیکھنی رہے ہیں اور میرے بچہ چھوٹو سو لنبی لبی دندواتی اتنے بڑی بڑی دیواتا لنبی لبی دندواتی اور اتارتی اے بھگوان لگتا ہے میرے بیٹا کوئی سادھارن نہیں یا تو بھگوان نہیں پھر تو انہوں نے ماپی ماغی اور بہت کچھ رتنا دان دی دیکھر کے ماپی ماغی پھر انہوں نے ان کو نندو بابا لے کر کے انہوں نے پھر آئے جب نندو بابا لے کر کے آئے کتنے میں سارے برجو باس تک گھر گئے بھلے بابا تو کہاں چلا گیا تھا بابا تو کہاں چلا گیا تھا ہاں دوب گیا نا کوئی دوب کر کے پھر نکل کر کے آئے کتنا بڑی بات ہے بھلے بابا تو کہاں چلا گیا تھا تو تو ڈوب گیا تھا نکلے کسی کتنے میں نند ہو بھائیہ یہ بات مت کہا کرو یہ پوچھو جی ایک کرشنا کون ہے تو انہیں ساری بات بتائی میں نے پتہ نہیں کون سا اولوکی لوگ کو میرے کو لہی گئی تھے اے کیا کیا بڑی بڑی دیو تھا کیا وہاں کی تھاڑ بار ہم نے دیکھی اور وہاں تو میرے کوئی پوچھ نہیں رہتے میرے لالا کو دنڈبت ان کو لمبی لبی دنڈبت کر رہے تھے پوچھا کر رہے تھے بھائیہ میرے لالا تو کوئی سادھاران نہیں لگتا ہی بھگوان اب نندبابا کو جو گھرے گئے تھے چھوڑ دیے اب کنیا کا دوپٹا پکڑ لیے لالا تو بھگوان ہو تو ایک کام کرو ہم نے سنا بھگوان کا کیا گولوگ بھائکنٹا ہوتا ہے بھرمہ لوگ ہوتا ہے تھوڑا ہمیں تھوڑا گولوگ بھائکنٹا بھرمہ لوگ دکھا دو کریشنا نے سوچا دیکھو یہ بھرجوان سے کتنے بھولے والے یہ بھرج میں جو آنند ہے یہ بھرج میں جو رس ہے نا یہ رس اور کہیں نہیں یہ کچھ بھرمہ لوگ کیا ہے بھائکنٹا لوگ کیا ہے بھلے چلو گے بھلے چلو پھر ان کو لے کر کے بھرمہ رد میں لے کر گئے پھر وہاں پر بھلے سنان کرتا سدھا بھرمہ لوگ پہنچ گئے بھرمہ لوگ کون جاتے ہیں جو بھگوان کا ہاتھ میں مردو جن کو ہوتا ہے وہ بھرمہ لوگ ہو جاتے ہیں اراغیہ سلوگوں کا گتی بھرمہ لوگ ہے جو بھرمہ کا صدھی پر آپ کو کرتے ہیں وہاں پر کیا ستھی ہے جیسے کوئی بہتی نصہ پان کرنے سے جیسے سراب پینے میں کیا ہوتا ہے سودھ بھدھ نہیں رہتا ہے اپنا بادسا سمجھتے اور اگیاں جیسے پڑھے رہتے ہیں اپنے جیسے اگیاں اس لئے بھرمہ لوگ میں چلے گئے تو وہاں پر تو نصہ جیسے سب کے سب بے ہوسو جیسے ہونے لگ گئے جیسے بے ہوسو جیسے پھر اس کو پار کرتے ہوئے پھر کہاں پر گئے پھر بھائی کونڈ لوگ میں گئے جب بھائی کونڈ لوگ میں گئے سب کے سب چار ہاتھ والے اور دیکھا بھئی آمارے لالا کہاں دیکھا تو کرشنا انت ناغبر سینکیو مالکی چینکی سوا کر رہی ہے سارے دیوتا سانت آگارام بجوگا سینام ستوٹی کر پھر دمان آبام سرے سم ستوٹی کر رہے ہیں وہاں پر یہ تو بھرجباسی یہ تو کرشنا کو ساتھ میں کھلنے کھو دنے والے ہیں لیکن جب یہ تو سب خیل ہو لہ کرنے والے ہیں لیکن وہاں پر تو سب چوب ہے یہ تو کرشنا کو ساتھ میں ملنا چاہتے کرشنا کو ساتھ میں بھلے کیا کر رہے ہو وہاں نہیں جا سکتا ہو دور جائی سے درسن کرو درسن کرو اور ستھاکر کو ستوٹی ستب کرو وہاں لیکن پاس میں کھرنے کو بھی نہیں دے رہے ہیں جانے نہیں دے رہے ہیں اور یہ تو کرشنا کو ساتھ میں ہی ہولا کرنے والے کرشنا کو گھڑا بنانے والے کرشنا جنے کا جھوٹا کھاتے آنند لینے والے اور وہاں پر کہتے tak بھائی بات کرتے چوب رہo بھراجوا ستھیں چوب رہے نہیں سکتے بھراجوا ستھیں کبھی چوب نہیں رہ سکتے وہ تو بولتے رہتے ہیں بھائی چوب کب تک رہیں گے ہم تو چھپ رہا نہیں ملا دیا ہی نہیں پھر مییا جا ستا نے دیکھا لالا تھا مرسی دودھ نہیں ماغ رہا ہے میرے تو برنج میں مچل تھا روٹی دیش مصری دیش مکھا نہ دے یہاں پر لالا مرسی بات نہیں کر رہا ہے اور گوپیوں نے بولے بھائیا یہ تو کچھ بولنی رہیں وہاں پر چھپ رہو اس کو دیکھ کر بھائیا بھائیا کنیا ہمیں یہ بھائکوٹا بھائکوٹا ہم کو نہیں چاہیے ہم تو برندہ بنے اچھو تھے برندہ بنے چل ہم تو تر کو گھڑا بنا دیتے تھے تم ہمارا جھوٹا گاتا تھا وہاں پر تب بھائیا بان دیتے تھے بھائیا ہم کو یہ نہیں چاہیے بھائکوٹا لوگوں نے چاہیے پھر ان کو کھرشنا باپس لگ رہا ہے اس لئے یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ برمہ جی کہہ رہے ہیں یہ برن جو پکڑ کر کے لے گیا تھا کس کو سری نندو نندو باپو یہ دوست میری ہے کیوں یہ سب کے سمبرے آدھینی میں پھر کہتے پھر دوسرا دوست دکھا رہے ہیں کہتے کھرشنا جب اپنا گروہ کل میں پڑھنے گئے تھے سانتی بنی آسراب میں پڑھنے کے لئے گئے تھے انہیں چو سوٹی دن میں انہیں چو سوٹی بیدیا کو بڑھ لیا چو سوٹی بیدیا جگت میں جتنے آٹ ہے نا چو سوٹی ترکہ اسے اوپر نہیں ہے جتنا کلہ ہو سی اے ڈکٹر انجینئر جتنے نرط بیدیا گانا یہ جتنا سب کلہ ہے نا یہ چو سوٹی ترکہ بیدیا ہے کھرشنا چو سوٹی دن میں چو سوٹی بیدیا کو انہیں پوری کر لیے سانتی بنی رسی دیکھا یہ بچیا کوئی سادھار نہیں ایک پڑھائی کرنے کے لئے جاو نا سی اے کرو ڈکٹر انجینئر کرو جندے کے لئے پڑھو تب ہی ختم نہیں ہوتا اور انہوں نے چو سوٹی دین میں چو سوٹی بیدیا یہ بھگوان ہے یہ بھگوان کے سیوائی یہ کام کوئی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے سانتی بنی رسی پریخیا کرنے کے لئے اپنا پتنی کو بولے اس سے ایسے ایک چیز گر دکھنے مانگیں گے جو کہ بولا بھگوان کے سیوائی کوئی نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا مرت و پتر کو انہیں مانگے بلے ہمارے مرت و پتر کو لے آؤ انہوں نے گئے کہاں گئے جم مہارت کو پاس میں گئے اور انہیں سنکھ بجائے بجائے تو جم کامتے 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 آئے لگتا ہے میرا ہی باری اسی بار آ گیا ہے پلے پربو ہم کیا سوا کرے میرے گرو پتر کو باپس تو انہیں گرو پتر کو لائے اس لئے یہاں برحمہ جی کہتے ہیں کہتے ہیں جو جم ہے کس کی ادھین میں کام کرتا ہے میرے ادھین میں دیکھو میرے ادھین میں کام کرتے ہوئے کیا گھڑ بڑی کیا میرے تھاکرو جی کی جو میرے تھاکرو جی کی جو گرو جی کی بیٹے کے اس نے ہرنے کر کے لے گیا یہ اپراد ہے بھی میرا ہی اپراد ہے اور پرب بنچنا اس لئے کہتے ہیں لوکپال جتنے سارے لوکپال ہیں کدھی یہ سب کے سب میرے ادھین میں یہ سب کے سب رہتے ہیں اس لئے ان لوگوں نے جو جو اپراد کیا ہے کدھی یہ سب کے سب میرا ہی سب کے سب میرا ہی اپراد ہے اور بھگوان کی چرن میں میں کتنا میں نے ناک رگڑا تم سوچ نہیں سکتے اور تم کہہ رہے ہو میں بھگوان کا پریہ ہوں ہاں اگر تو بھگوان کے پریہ کس کو دیکھنا چاہتے ہو نا کہاں پر جاؤ کہاں سے سنکر جی کو پاس میں جاؤ کس کو پاس میں سری بھولے 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 کو پاس میں جاؤ اس لئے ان کا نام ہی بھولے بھولے ہے نا سنکر جی کا نام بھولے اس لئے بھولے 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 سری سنکر جی وہ بھگوان کی سب سے پیارے سری بھولے 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 ان کو پاس میں جاؤ وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو پاس میں سارے بیبوتی ہے سنکر جی کو پاس میں سارے بیبوتی اس لئے آپ سنکر جی کو پاس میں دیکھو سب سے زیادہ بھیڑی کس کو مندری میں ہوتا ہے بھولے بابا کا مندری میں جو ماغو اس لئے کہتے ہیں نا اگھڑ دانی اگھڑ دانی مطلب جو ماغو سنکر جی وہ ہی دے دیتے ہیں کیوں دے دیتے ہیں آپ دیکھنا اکثر کر کے سنکر جی کا کئی بھی مورتی آپ دیکھو گے بیٹھ کر کے دھیان مدرہ میں دیکھو گے سنکر جی ہر سمیں پرہو کی دھیان میں پرہو کی بھجن میں سنکر جی ڈوبے رہتے ہیں اس لئے ان کو پاس میں کوئی چیزی ماغنے کے لئے جاؤ نا سنکر جی کہتے ہیں بھائی ہماری ڈشٹر پھنشنمت مت کیا کر بھجنے میں جو لے نا ستری پودھر پریوار لے جاؤ لے جاؤ اس سب چیزی کو لیکن میرے کو پرہو کی بھجنے میں ماری کو ڈشٹر پھنشنمت کیا کرو اس لئے سنکر جی اس سب چیزی کو سنکر جی دے دیتے ہیں اور وہ اپنا بھجنے میں سنکر جی مست رہتے ہیں اس لئے سنکر جی کو بتایا نا ستیم سیوام سودارم سنکر جی کو لیکن ستیم سیوام سندارم بتایا آپ لیکن سنکر جی کو اوپر سے دیکھو نا جتنا سندر ہے اس لئے سنکر جی کو دیکھتے ہی مریہ بلینا تیرے کو درسن نہیں کراؤں گا لالا کو تو ایسے بے سدھارنے کر کے آئے ہو تیرے کو دیکھ کر کہ مراہی جی گھوڑا رہا ہے سنکر جی کا جو اوپر کا جو بیس ہے سریر میں بچھو ساپ لٹک رہے ہیں اور سریر میں بہتی لگائے ہوئے سمسان کی بہتی لگا کر رکھے بلے کار نے کیا پاس میں کیا کریم نہیں ہے سنکر جی کو پاس میں پاوڈر نہیں ملا ہے سنکر جی وہ بہتی کو کیوں دھار نہ کرتا ہے یہ جگت کو سکھا دیتے ہیں جسے سریر کو اتنے پریم کرتے ہو وہ ایک مٹھی راک بننے والے اس لئے بہیا یہ سریر کو اتنا پریم مت کیا کرو اس لئے گلے میں ہڈی کی مالا ہے سکھا دیتے ہیں یہ سریر کا جو پرنام دو ٹکڑے ہڈی اس لئے کیا کرو پنچم مکھے رامنام گان تریپوراری اس لئے سنکر جی پنچم مکھے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے ہرے اس لئے پربو کا نام جب کرتے ہیں اور کون سا پھول دھار نہ کرتے ہیں دھادورے اور آکند کاپوس پہ کوئی جوئی بیلی چیمیلی بلے کیوں جتنے اچھے اچھے پھول تو میرے پربو کو سوا ملے گا اگر میں لگاؤں گا تو میرے بھکتہ سا پھول لاغر کے میرے سر پر ڈالیں گے اب دیکھنا یہ دھادورے آکند پیڑ کوئی نہیں لگاتے ہیں بھگچہ میں کوئی لگاتے ہیں وہ اپنی آپ جنگلے میں ہوتا ہے اور اس کو ہی سنکر جی اس کو ہی گران کرتے ہیں سنکر جی اس لئے سنکر جی چندن نہیں لگاتے ہیں دیکھا اگر میں چندن دھار نہ کروں میرے بھکتہ ساڑ چندن لاغر کو میرے سر پر ڈال کر جائیں گے اور میرے کرشنا پربو سوا بھی چندن کی کم ہی ہوئے گی اس لئے انہیں چندن نہیں لگائے سنکر جی اس لئے سنکر جی کیا کہتے ہیں سنکر جی آپ کو چھپانے کے لئے کوشش کرتے ہیں انہیں چھپوانے نہیں اور اپنے کا چھپانے کے لئے کوشش کرتے ہیں کیوں اس لئے ہمارے جو جگرناتا سے بابا جمعہ راج کیا کرتے تھے چاری طرف میں ہڈی اور کانٹا بچھا کر رکھتے تھے بیچ میں بیٹھتے تھے بلے کیوں؟ بلے کوئی آ کر دیکھے گا تو بلے کہ بابا مچھلی کھانے والا بابا ہے اس لئے کوئی آئے گا نہیں بلے کوئی تک نہیں کرے گا بجنے میں گورکشردہ سبابا جمعہ راج پائکھنا کے اندرے میں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر کے جور جور سے چینک چینک کر کے اس لئے سنکر جی چھپانے کے لئے اپنے آپ کو چیز کو دھارنا کرتے ہیں اور کہاں جا کر بیٹھ گئے برپا گھوپر جا کر بیٹھ گئے بھائیہ میرے کوئی تنگ نہیں کرے یہی پر بیٹھ گئے نہیں کرے کھو مستی سے بھجن کرو اس لئے یہاں آپ گورکشوام جی کہتے ہیں ہر سمائے انہیں انمت رہتے ہیں سنکر جی پاگل جیسے انمت مطلب کیا کون سا نسکھ آتے ہیں اس لئے سنکر جی کو کوئی کہتے ہیں گنجا کھچتے ہیں سنکر جی گنجا اور دھد اور کیا بھانگ نہیں یہ تامس لوگ کیا کرتے ہیں خود کھانے کا چکر سے انہوں نے سنکر جی کا نام پر دی دیتے ہیں سنکر جی گنجا پھونکتے ہیں سنکر جی گنجا پھونکتے ہیں بھانگ کھاتے ہیں کس چیز کی پھلے کرشنا بھگتی کی کرشنا نام کی یہ جو نسہ ہے نا جگت کا جو جام ہے رات کو کھاؤ صورے اتر جائے گا لیکن کرشنا بھگتی روپی جو نسہ ہے وہ اترتا نہیں یہ نسہ چڑھتی رہتی یہ نسہ کرشنا بھگتی کی نسہ لیتے ہیں لیکن لوگ خود کھانے کے لیے ان کا نام کو بدنامی سنکر جی کا نام کو بدنامی کر دیتے ہیں اس لئے یہاں پر کہہ رہے ہیں سنکر جی اپنی آپ کو آتما گوپن کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن سنکر جی نہیں کر پائے بھلے کیوں نہیں کر پائے بھلے کارن ہے سنکر جی کو پاس میں سب سے پویتر بستو سنکر جی کو پاس میں کہتے کیا سب سے پویتر بستو بولو سنکر جی کو پاس میں کہتے ہیں ان کو پاس میں ان کی جٹا میں یہ پتید بابن سری گنگا تھے بھی گنگا بھگوان کی یہ چرنا مرتا گنگا ہے اس لئے سنکر جی اپنا سر پر یہ گنگا کو دھارن کرتے ہیں اور سنکر جی کی بہت لوگ بھکت ہوئے ہیں بہت لوگ بھکت ہوئے ہیں سنکر جی کرپا سے ان کی اس جگت میں اگر کوئی آئے اگر پہلے پہلے آپ دیکھو گے نا پہلے یہ کوئی سنکر ماتا دیوی کو پاس میں کوئی پویا کرتے ہوگے کیونکہ سنکر جی جب جیو کو پر میں سہی سہی سنکر جی کرپا ہوتا ہے نا یہ سنکر جی لاشٹ میں رام بھکت کرشنا بھکت کو کرشنا کو پاس میں بھیج دیتے ہیں کہتے ہیں جو نرسی بھکت نام سنوڑے نرسی بھکت یہ نرسی بھکت پہلے سنکر جی کا ہی پویا تھے سنکر جی کے ان کی بھکتی میں سنکر جی سنتوشت ہو گئے جب سنتوشت ہو گئے سنکر جی بھولے برما آگے بیٹا تا انہوں نے بھولے پرابو میں تب آلک ہوں میرے کو تو کتنا اچھا کوئی پتہ نہیں اگر میرے کو آپ دینا چاہتے ہو آپ کا جو سب سے پریابستو ہمیں دو کیا دو آپ کا جو سب سے پریابستو ہمیں دو انہوں نے بھولے میرے پریاد بانکے بھی ہے میرے پریاد کون ہے ٹھاکور کرشنا ہی میرے سمسے پری ٹھیک ہے ہم تم کو کرشنا بھکتی پردان کرتا ہوں ان کی کرپا سے ہی یہ نرسی بھکت کرشنا بھکت بنا ہم لوگ بھی ہمارے گاہ میں بھی کوئی اتنا مندری پندری نہیں تھا کہ ماں کی مندری ایک سنکر جی کی مندری رہتا تھا ہم جاتے تھے اسی مندری میں اس لئے اگر سنکر جی اس کو پڑے میں صحیح صحیح سنکر جی کرپا کیے لاشٹ میں انہیں بھگوان کو بھکتی میں بھیج دیتے ہیں اس لئے بھاگوات میں سنکر جی خود کہتے ہیں کہتے ہیں میرے جو بھکتہ میرے پریہ نہیں ہے سنکر جی خود کہتے ہیں میرے بھکتہ میرے کو پریہ نہیں ہے میرے پریہ کون ہے رام کرشنا کا بھکتہ میرے پریہ ہے رام اور کرشنا کا بھکتہ میرے پریہ ہے کیوں وہ بھکتی کرتے ہیں اس لئے ہمارے سمپردائی میں سناتنا کو سوامی جہاں جہاں پر انہیں رہے وہ سنکر جی کی مندر کو پاس میں رہتے تھے بلے کیوں بلے سنکر جی بھائشنا وانا مجھا تھا سم ہو بھلوان کی سب سے پیارے بھکت شریف بھولے 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 سنکر جی یہ بھاگوات کون کس کو سنائے آئے بلو یہ سنکر جی ماتا پاربت کے امرکتہ سنکر جی نہیں ان کو یہ امرکتہ سنائے اس لئے جتنے پران کون کس کو بولے سنکر جی ماتا پاربت کو یہ سارے پران انہیں ان کو سنائے اس لئے آدھی گروہ سنکر چارج شری کہتے یہ کہتے سری بشنس سامی سمپردائی کا یہ پربرت سویم سنکر جی پربرت کہے اس لئے کہتے ان کی کرپاس کتنے بھکتی بھکت بنے بلے کیولے ان کی نہیں کہتے ان کا جو پتنی ماتا دے ان کی کرپاس کتنے بھکت بنے دیکھو ایک بھکت کا کتھا سن لو ایک بھکت کا نام ہے چندی داس کیا نام تھا چندی داس یہ نام ہی ان کا نام ہے چندی داس ماں دی بھی کی ایک آنت کا بھکت ہے انہ نے سوچا ایک مہینہ تک ماتا جی کی چرنہ میں ایک سا آٹھ کمال پھل میں ایک مہینہ تک ایک سا آٹھ کمال پھل ماتا جی کی چرنہ میں ایک کٹھے کر لیتے تھے ایک دن پہلے اور سبرے سنان کر کے پھر ماتا جی کی چرنہ میں دیتے تھے اونتیس دن ہو گیا کل ان کی بھرت پوری ہوگا لیکن ان کو ایک سا سا آٹھ کمال پھل ملا لیکن ایک کمال پھل ان کو نہیں ملا وہ تو دکھی ہو گئے بھلے لگتا ہے ماتا جی میرے پر اسوان تو اس نے کہا ہے کہ کل بھرت پوری ہونے والے اور ایک سا سا آٹھ ملا اور ایک ہی پھل نہیں مل رہا ہے وہ تو دکھی ہو گئے وہ دکھی ہو گئے ٹھیک ہے جو ماں کی اچھا ہے سبھر سبھر وہ سنان کرنے جاتے تھے ندی میں جب انہیں سبھر سنان کرنے کے لئے گئے دیکھا وہاں ایک کمال پھل کے لاؤ گئے وہ تو خوز ہو گئے ماتا تو بڑے آسریواد ہے تو انہیں یہ پھول کو لائے لائے کر کے ایک سا سا آٹھ چڑھایا جو لاسٹ جو پھول تھا جب اس کو چڑھانے کے لئے گئے ماں سوئے پرکٹ ہو گئے پرکٹ ہو کر پھول کو انہیں اپنا چڑھ میں نہیں لیا انہیں پھول کو ہاتھ میں لے کر اپنا سر کو اپر میں پسپوک انہیں سر کو پر بھر دیا کتنے میں لیکن اس کا نامی چڑھ دی داس وہ ماں کی ایک آنت بھگتا ہے وہ لائے ماں یہ جو انتیم پھول ہے یہ میری انتیم پھول ہے یہ میری لاسٹ جو جو میں نے پھول چڑھا رہتا ہے انتیم پھول ہے یہ میری لاسٹ پھول ہے لیکن آپ تو میری ماں ماں بچہ کا اپہار کہاں گران کرتا ہے چرن میں لیکن آپ تو ہاتھوں میں لے کر اپنا سر پر رہت دی کیا آپ میرے پر خوش نہیں ہو اتنے میں ماں خود کہتی ہیں بھلے بیٹا یہ بتاؤ یہ پھول تم کو ملا کہاں سے بھلے یہ پھول تو مل نہیں رہا تھا یہ تمہیں جو سبرے ندی میں سنان کرنے کے لئے گئی وہیں کھلا ہوا ملا تو ماں کہتی ہیں بیٹا یہ بتاؤ یہ پھول کو کہیں ندی میں کہیں کھلتی ہے پھول کہاں کھلتا ہے سرور میں کلاب میں کھلتا ہے بھلے یہ ندی میں کئی سے پھول آیا تو ماں تا جی خود کہتی ہے بھلے بیٹا یہ جو پھول ہے نا کوئی کرشنا بھکتا تھاکور کا چرنا میں یہ پھول چڑھایا تھا جیسے پھول ہوتا ہے نا دوسرے دن لے کر کہ ہم ندی میں پھول کو بہا دیتے ہیں اس نے لے کر کہ ندی میں یہ پھول کو بہا دیا جب بہا دیا وہ میری اچھا سے مایا سے وہ پھول بہتے 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 یہ تیرے پاس میں آیا تیرے پاس میں آیا اور تم نے یہ پھول کو لا کر دیا اس لے بیٹا یہ جو پھول ہے نا میرے پربو کرشنا کا یہ پھرساد ہی ہے سب سے زیادہ میں سنتوشت ہوتا ہوں میرے پربو کا اگر کوئی پھرساد ہی پردان کرے میں اس سے زیادہ پھرسند ہوتا ہوں اس لے بیٹا تیرے پر میں پھرسند ہوں کیونکہ جو انتیو پھول دیا یہ تھاکور کا پھرساد دیا اس لے جگرنات پوری میں پھرساد نہیں مہا پھرساد جگرنات جی کو بھوگ لگنے کا بات وہ پھرساد مہا دیوی کو بیملا کو بھوگ لگتی ہیں بیملا کو بھوگ لگتی ہیں اس لے مہا مہا پھرساد وہاں پر ماتا سویم پھرساد کی لوگ سے وہاں پر ماتا جی بیٹھی ہوئی اس لے بیٹا میں خوش ہو بلو کیا چاہتا ہے برما بلے ماتا جی کیا ماغوں گا یہ جگت کا ستری پتر پریوار دھان دولت دو دنی کا چاندنی پر اندھگار اس لے ہمیں بھگوان کی بھکتی ہمیں پردان کرو تھاکور کی بھکتی پردان کرو تو ماتا جی سویم کہتی بلے بیٹا جو یہ بھکتی ہے نا یہ تکیوال بھگوان کرشنہ ہی دے سکتے ہیں رادھارہ نہیں دے سکتے ہیں میں تمہیں آشری باد دیتا ہوں تو آج سے تم بھگوان رادھا اور کرشنہ کی بھکتی کرو ماں کی آشری باد سے یہ چندی داس اتنے بڑے سنت ہوئے تھاکور کا کھرپا سے اتنے بڑے سادھ ہوئے بھگوان کی ماتاج کے آشری باد سے ہم لوگ جو کرتن جو ہم گاتے ہیں نا اب دینا گوڑیا گتی کچھ میں انہیں کا بہت ساری بھجنیں کیا رادھارہ نہیں کی پریم کو انہیں بھرنہ کیا کرشنہ پریم کو جو انہیں بھرنہ کیا نا ادھوڑ سری چیترنا مہا پروکوری میں گمبھیرہ میں رہتے سمجھ ان کا جو پدیا والی انہوں نے جو پدیا لکھا رادھارہ نہیں کیسے کرشنہ بھرہ میں کیسے تڑ بھرہی ہیں اور کرشنہ بھرہ میں کیسے انوادنی رادھارہ نہیں ادھوڑ روپ میں انہیں بھرنہ کیا کس کی کرپا ہے کہتے ہیں سنکر جی اور سری ماتا جی کی کرپا اس کی کرپا سے بھگوان کی بھکتی ہمیں ملتا ہے بھگوان کی پریم اس لئے ان کو گرو روپ میں برنا کرتے ہوئے اس لئے گوشت وامی تلو سداز بھی جب رام چرطر لکھتے ہیں سنکر پاربتی کو گرو روپ میں انہیں برنا کرتے ہیں اس لئے یہاں پر سری برمہ جی کہتے ہیں اگر تم بھکت دیکھنا چاہتا ہوں کہاں پر جاؤ چلے جاؤ سری کہلیاس میں بھولی بھولے 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 کی بھولے 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 اس لیے یہ جو بھولے باوا ہے انہی کا نام شرح بھولے باوا دیکھو کتنے بھولے باوا کوئی ایک برامان تھا لیکن ابھاو میں صحاب نشت ہو جاتا ہے ابھاو میں صحاب نشت ہو جاتا ہے ابھی وہ برامان ابھی وہ چوری کرتا تھا ابھی چوری کرتا تھا ایک دن دیکھا ہاتھ میں کچھ آیا نہیں کوئی مال پال آیا ہی سوچا بھئی آج کچھ خرچہ بانی تو نکل جائے خرچہ بانی تو آج کھا نکل جانے چاہیے اس لئے انہوں نے ایسے کرتے کرتے ہو گیا رات اور دیکھا جنگل میں ایک مندری ہے وہ تھا کارتی کا مہینہ تھی کارتی کا مہینہ کتنا مہینہ تھی کارتی کا مہینہ تھی ابھی انہوں نے مندری میں گسے گسے کرتے کہ اندھکار اندھکار اس نے کیا کیا اپنا جو کپڑا تھا نا اس میں مانچی سے لگا کر آگ لگائے بھولے 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 بھولےoncesہ اور اس کو اوپر میں پیٹ لگا گیا گھڑا اور چھکے کو اوپر میں چھیک ہے اور اس کو ایک بند ایک بند پانی ٹپ کر آیا ہے اللہ بھئی آج کھرچہ تو نکل جائے اگر یہ کلسی کو کر لے کر کم سا کم خرچہ بانی نکل جائے گا ہاتھ بڑھایا لیکن ہاتھ گئا جب ہاتھ نہیں گئیا بھ pettyا کرے بعد سی بھولے لنگ کو پر کھڑا ہو گیا سیدھا سنگل لنگا پر کھاڑے ہو کر جو اتار رہا تھا نا اے سنگر جی سنتوشت ہو گئی بھلا تریپتہ مس میں برام برہی برام برہی تریپتہ اس میں میں کچھ ہو گیا جب اتنا بولے جو برامن تھا ہے تو برامن ہے نا جاتی میں تو برامن بھکتی بھابنا ہے یہ انہیں سنگر جی کے چرن میں سدھا لیٹ گئے میری اپراد ہو گیا میرے درید رتا ہی میرے کو اتنا گندہ کام کرا لیا آپ کے سر کے اوپر میں نے کھڑا ہو گیا سنگر جی کسی لئے سنتوشت ہو گئے بھلا کوئی بیل پتہ دیکھ رہے ٹھوکار دیتا ہے کوئی بیل پھال دیکھ رہے ٹھوکار دیتا ہے لیکن تم نے تو پورا کے پورا تو میرے گا دیتا سر کے اوپر چڑ گیا اس لئے پورا کے پورا آتما سمر پر کمپلیٹی سرندر ہو گیا اس لئے سنگر جی پرسند ہو گیا اس لئے بھلا تو پورا کے پورا لیکن یہ سمجھ گیا میرا اپراد ہو گیا سنگر جی انہوں نے کھڑا دیکھا لیکن میں نے گلتی کیا انہوں نے صدحہ سنگر جی کے چرن میں لیٹے گئے پربو میرے اپراد ماپ کر دو میرے سے گلتی ہو گئی سنگر جی سنتوشت ہو گیا بھلا بھلا آئے نا سنتوشت ہو گیا بھلا ٹھیک ہے دیکھو انہوں نے کیا دیا بھلا جاؤ تم اپنا گلتی کو سیوگار کیا ہے اس لئے جاؤ میں تر کو سورگ کا کبیر بنا دیتا سورگ کا کبیر کون ہے سارے دھن کا مالک ٹریجر جس کو بہت سنے پورا انہوں نے ان کو کبیر بنا دیا ان کو پورا کبیر سورگ بھی مطلب بھولے بھلا اتنے اس لئے سسادارن لوگ کیا کرتے سنگر جی سے پیسہ پرارتنا کرنے کے لئے جو کبیر بنا دیے اس لئے لوگ قد بھلا اس لئے سنگر جی کی پیجا کریں گے خوب خوب تو مالا مالا ہمیں مالا مالا ہم ملے گا اس لئے سنگر جی اتنے دیالوسری بھولے بھلا لیکن کبھی کبھی سنگر جی کی بھکتی کرتے ہوئے کبھی کبھی لوگ کبھی الٹا پلٹا بھی کام کر دیتے ہیں اس لئے انہوں نے سنگر جی کی خوب انہیں نے مہمہ گائے سنگر جی کی بھلا سنگر جی کی کرپا سہی جیو کو بھکتی پراب تو ہوتا ہے اس لئے اگر تم بھکتہ دیکھنا چاہتا ہو کہاں پر جاؤ سری کلاش لوگ میں جاؤ اتنے میں نارد جی باس کلاش جانے کے لئے نارد جب تیار ہی ہوئے اتنے میں سری بھرمہ جی بھلے دیکھو اور ایک بات بتاتا ہوں سنگر جی کیا نیتے دھام تو کلاش ہے لیکن اس جگت میں بھی سنگر جی تھوڑی سی بھائی بھاو کو پرکاس کرتے ہوئے یا نباس کرتے ہیں تو وہاں پر چلے جاؤ پھر سری نارد جی اپنا بینہ اٹھائے پھر تو گو بیند جائے جائے گو پال جائے جائے گو بیند جائے بولا گو بیند جائے جائے گو پال جائے 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 رہے موسیقی 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 ہوئی لیکن ایک پتنی کی گھر میں سنطان تھی نہیں اس لئے سنکر جی کو کرشنا نے اپاسنا کی سنکر جی سنتوشت ہو گئے اللہ کیا چاہتے ہیں سنکر جی آسری بات ٹھیک ہے ان کا بھی بچہ ہوگا ابھی اس سب چیز کو کبھی کبھی لوگ دیکھ دیکھ کر نا کبھی بھرامیت ہو جاتے ہیں کبھی بھرامیت ہو جاتے ہیں دیکھو تھاکر جی بھی اپنا بچے کے لئے تھاکر جی بھی سنکر جی کیا 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 ہے یہاں پر کہت اس کا تات پر جی کیا ہے جو بھگوا نے رام رامے سور کی پوزا کی کیوں کیوں پوزا کی اگر بھگوا نے رام اگر آج رامے سور کو سنکر جی کو پوزا نہیں کرتا تھا تھا نا دنیا میں کوئی بھی سنکر جی کو پوزا نہیں کرتا ک Çe سنکر جی بھگوان کی پرہو پیارے بھگتہ ہیں اس نے سنکر جی کی مہیمہ کو بڑھانے کے لئے تھاگر جی مریضہ بھگتہ ہیں ان کے مہیمہ جگت میں ہو اس نے تھاگر جی سwayamsری رامی سور کو انہیں استعاپنا کیا ان کا نام رامی سور رکھا پھر ان کو سنتان کے لئے بھگوان ان کو سنتان کے لئے کیوں پرارتنا کیا کیا سنکر جی کرپاس بھگوان کی سنتان ہوگی نہیں بھگوان کہتے دیکھو جس کو یہ بیٹا بیٹی ناتی پوتی دنیا داری چاہی نا وہ سنکر جی کو پاس میں جاؤ اور جس کو میرے بھکتی چاہتے ہو پریم چاہتے ہو وہ سب کے سب میرے پاس میں آؤ اور میں پریم بھکتی دینے والا میں ہوں اس لئے یہاں پر کہتے ہیں سری سنکر جی جب انہوں نے سنکر جی کی جائے جیکار کی سنکر جی نے بھلا تمہیں پتا ہے میں کتنا گڑھ بڑی کام کیا بلکہ گڑھ بڑی کیا ہوں اب ایک آسرو کا نام یاد ہوگا بھکا سور نام سنونا بھکا سور یک دن نارد جی سے مل گئے جگت میں ایسے کون سا دیматہ ہے جو سب سے جلدی سے جلدی خوش ہو جاتے ہیں بولے بھولیو انہیں سے جلدی تو انہیں خوش ہوتے ہی نہیں بھولیو آ جلدی خوش ہوتے ہیں بولے ٹھیک ہے انہیں نے کیا کیا ان کی تپسیا کرنے لگ گئے جگیا کیا تپسیا کیا دیکھا بھولے بابا پرکٹی نہیں ہو رہے ہیں پھر جب دیکھا بھولے بابا پرکٹ نہیں ہو رہے ہیں اپنا ماس کو کاٹ کاٹ کرے گئے انہوں نے اگنی میں آہود دینے لگ گیا لیکن تب بھی سنکر جی خوش نہیں ہو ابھی بھی خوش نہیں ہوتے ہیں پکڑا اپنا کیس کو اپنا تلوار نکال کر کے گلا کاٹ کرے گا جب گلا کاٹنے کے لئے گئے سنکر درگ مار سنکر جی پرکٹ ہو گئے بھائی بھرما گ کیا چاہتے ہو اتنے میں اس نے دیکھا سنکر جی کی بام پارسے میں پاربتی پاربتی دیکھنے میں بہت ہی سندری تھی دیکھنے میں بڑی پیاری بڑی سندری تھی بھولے بابا ہر سمیں آنکھ بند کر کے بیٹھا رہتا ہیں اور اتنے سندری سندری سے اس کا کیا مطلب ہے اس لئے یہ پاربتی کو کئی سے پراکٹ کرے بھولے کیسے جب تک سیو کو نہیں مارے تب تک پاربتی ملے گی نہیں اس لئے انہیں بھرما گے بھولے جس کے سر پر ہاتھ رکھوں وہ ہی جل کر کے راک ہو جائے سنکر تو بھولے بابا ہے نا اس لئے انہیں بردان دے دیا بھولے تتاستو بھولے بردان دے دیا لیکن یہ بردان صحیح نہ جھوٹ ہے پتہ کہیں سے پڑے گا اس لئے بھولے بھولے آپ کا سر پر ہاتھ رکھ کرے پڑی کھا کو بھولے میں نے بردان دیا میرے سر پر رکھ بھولے کس کا سر پر رکھوں بردان آپ نے دیا سنکر تو وہاں سے بھگے اور یہ پچھا نہیں چھوڑ رہی پچھا نہیں چھوڑے سنکر بھاگتے جائے جہاں جائے اس کو پچھے اتنے میں سنکر جی بھولے کس کو پھر چکر میں پڑے گیا اس کو بردان دیا میرے اوپر بھی پتی آگئی پھر انہیں بھگوان کی سرنم بھگوان کی سرنمیں گئی جب سرنمیں گئی اتنے میں بھگوان سویم کرشنا ایک بالک روپ میں سامنے کھڑے پرکٹ ہو گئی کہاں بھاگ رہے ہو سنکر جی میرے کو بردان دیے جس کے سر پر ہاتھ رکھوں گا جل کر راہ بن جائے گا لیکن ابھی میں ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں یہ بھاگ رہے وہ بھی پاگل تو بھی پاگل دونوں پاگلے اکھٹے ہو گئے اس کو دکھے پرجاپتی نے ابھی ساپ دیا اس کو جب سے اس کو ابھی ساپ دکھے پرجاپتی دیا اس کا سارے بردان میں سب پانی پھر گیا کچھ نہیں ہوتا ہے تب ہی تو بھاگ رہا ہے بھاگ کیوں رہا ہے جانتا ہے جھوٹ موٹ کا بردان دے دیا جھوٹ ہوگا نکلے گا تو بھاگ رہا ہے اور تیرا تو سر تمہاری پاس میں اپنا سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھو راہ بن جائے گا پاگل پہل تک گرمی آئے گا پھر تک آگے بنو گا بہت صحیح ہے پہلے صحیح ایسے ہاتھ رکھو گرمی آرہا ہے نہیں اس لئے تو بھول رہا ہوں جھوٹ موٹ کا دھوکے دیے اور تک آرہاں نچے کر رہا گرم ہاتھ آرہا ہے کوئی کچھ نہیں اس لئے تو بھول رہا ہوں جھوٹ بیکار ہے ہاتھ رکھو بھاس ہاتھ رکھا تو وہیں پر چل کر کے راہ ہو گیا اتنے میسری بھگوان پرکٹ ہوگا بھولے بابا جب بردان دے تھوڑا دیکھ سن کر دو خود بردان دے کر خود بھس جاتے ہو اور پھر ایکو میرے کو بھلا آتے ہو بھولے پربو کیا بتاؤں یہ دوشتھ لوگ میری اپاس نہ کر کے میں تو بھولے بابا ہے ہوں میرے کو اپنا چکر میں ڈال دیتے ہیں اور دیکھو سنکر جی کو پورنا بیشواث کیا بیشواث ہے میرے اوپر کوئی بیپتی آئے گا تو تھاکور جی میرے کو رکھیا کریں گے ان کو پورنا بیشواث ہے اس لئے یہاں پر برحمہ خود کہتے ہیں انہوں نے اتنے گڑھوڑی کیا سنکر جی بہت بار بیپتی میں اسے پڑے کل ہم سنیں گے لیکن تھاکور جی ان کو پر کبھی ناراض نہیں ہو سنکر جی کو کبھی ناراض نہیں ہو یہ سنکر جی جو ہے بھگوان کی ایک نشتہ سیوک ہے یہ ہنمان روپ میں سیوہ کر رہے ہیں گوپیس اور مہدیب روپ میں سیوہ کیا چیتنا مہا پروح ابتار میں یہ ادویتہ اچارجے بن کر کے سیوہ کی اس لئے بھگوان کی پیارے بھکت ہونے کا ناتے تھاکور جی کوئی گھڑ بڑی کرے تھاکور جی ماف کر دیتے سنکر جی کو اس لئے بھرما جی کہتے ہیں میں نے بردان دیا ہرنکسیب کو اور تھاکور جی میرے کو تیڑھی نجر سے دیکھے اس نے کردھی تو بھاگ گیا وہاں سے لیکن سنکر جی اتنے گڑ بڑی کیے لیکن تھاکور جی کبھی سنکر جی کو پر بگڑ نہیں ان کو پر کبھی ناراض نہیں ہوئے کیوں سنکر جی ہر سمائی کرشن بھتی رس میں ایک دم سرابر رہتے ہیں ان کی رس میں ڈوبے رہتے ہیں اس لئے ان کو پورنا بیسواث کوئی بیپتی آئے گا تھاکور تو ہے ہی رکھا کرنے اس لئے اسی بیسواث سے سنکر جی سب کو بردان دے دیتے ہیں اس لئے پھر ہم کل سنیں گے پھر سنکر جی پھر کیا کہتے اس لئے بردان ٹھیک ہے لبانچا کلبتر بھائس کرپاسند بھائیوچا ستا نام بھابنے بھو بھائسنے بھو نامو ناما کل تیاری کرنا ٹھیک ہے ہائے ریکھا بولو سانجرت بولو بولو تیار تیاریتے بولو میں بلاشمی گا مہمتر میں بھائک دے دوں بولو میں بھی بولوں بھائک بھائک ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 موسیقی